بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مس ورڈ میں insert tab سے header پوٹر گروپ میں header پوٹر اور پیج نمبر پڑھیں گے ہم آتے ہیں کہ header پوٹر ہے کیا کب یوز کرتے ہیں اگر let's suppose ہمارے پاس بہت ہی بڑا document ہو let's say thousand pages ہو اور ہر page کے top page جس طرح آپ لوگوں نے books میں دیکھا ہوگا chapter name اکثر writer name book name book کا title ہر page کے top پہ لکھا ہوتا ہے یا اس طرح bottom up page پہ بھی کچھ لکھا ہوتا ہے تو بجائے یہ thousand up page پہ اس کو باری باری ہم لکھیں گے نہیں اس میں ہمارے پاس مس ورڈ میں command ہے گر آپ ایک page پہ لکھو گے تو وہ تمام page پہ آ جائے گا اگر top پہ لکھے گو page کے top پہ that is called header اگر page کے bottom پہ لکھو گو that is putter so شروع کرتے ہیں let's say میں ایک document create کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے میں command use کر رہا ہوں rand ہم بار بار تقریبا یہ بار بار پر چکے ہیں let's say 14 means 14 paragraphs ہر paragraph میں چار sentence ٹھیک ہے enter کروا دیتا ہوں یہ اپلومنٹ پاس کچھ ڈکومنٹس اپلومنٹ پاس آ رہے ٹھیک ہے دو پیجز ہے اس کو میں چلو control a copy کروا دیتا ہوں control c وی اور last وی کی ذرا تھوڑا سے یہ دو تین پیجز ہمارے پاس آ جائیں ٹھیک ہے control home سے میں top پہ جا رہا ہوں میرے پاس یہ تقریبا 8 پیجز آ گئے ٹھیک ہے اب اگر آپ let's suppose یہاں پہ میں view میں آ رہا ہوں اور اس کو میں multiple pages کے آپ لوگوں کو screen پہ یہ دکھا سکتا ہوں ٹھیک ہے so یہ آپ لوگوں پاس اس کو میں زرہ zoom کام زیادہ کروا رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں پاس آ رہے ہیں multiple pages کہ آپ لوگوں کو clear ہو so first ہم آتے ہیں کہ header ہم کس طرح insert کریں ٹھیک ہے so میں insert menu پہ یہاں پہ header میں آ رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ چیک کریں آپ لوگوں پاس بہت سارے permits آ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ صرف ایک line left side پہ ہوگا اس طرح یہ تین header ایک portion center میں portion اور پھر اس طرح portion so یہ آپ لوگوں پاس varieties آپ permits ہے آپ کوئی بھی permit select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ color permit ہے اسی طرح آپ لوگوں پاس ڈائے مختلف permit سے آپ کوئی بھی permit select کر سکتے ہیں یہاں سے چلو میں first one کروا دیتا ہوں بلکہ this one چلو ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو چلو اس کو میں zoom کریں back space سے press کریں یا direct type کر دیت سی میں لکھ رہا ہوں ڈائے بے کر ٹھیک ہے اب اگر آپ اس کو چیک کریں تو میں نے یہ یہاں پہ ایک ہی پیج پہ لکھ ہے ٹھیک ہے اس کو اگر آپ چیک کر یہاں پہ لکھو ہے header ٹھیک ہے تو یہ top portion آپ سپوز میں اس کو کلوز کروانا چاہتا ہوں تو کلوز کرنے کے لئے اپ لوگ پاس یہ ڈیزائن ٹھیک ٹھیک ہے یہاں پہ 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 پاس کلوز یہاں سے بھی کلوز کر سکتے یا جو آپ لوگ کا مین باڈی ہے یہاں پہ ڈبل کلک کرنے سے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پیج ون نمبر پہ پیج ون پہ اس طرح اگر آپ سیکنڈ پیج پہ آ رہے ہیں تو یہاں بھی آٹومیٹیکل لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ تھرڈ پیج پہ ہو میرے پاس ٹوٹل ایڈ پیج ہے کنٹرول اینڈ سے میں لاست پیج پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ لوگ چیک کر تو یہ لاست پیج پی بھی یہ زیب اکر بھی آپ پاس آ چکا ہے ٹھیک ہے سو یہ تھا آپ لوگوں کا ہیڈر اسی طرح پھوٹل بھی آپ اسی طرح کر سکتے وہ باٹم آف پیج پہ ہوگا ٹھیک ہے اور پوٹھر جو ہے وہ سیم وہ ہے لیکن یہ باٹم آف پیج پہ ہوگا اور وہ ٹاپ آف پیج ہوگا صحیح یہ تین جگہ پہ میں ٹائپ کر چکا ہوں ٹھیک ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے یہاں سے آپ کلوز کریں یا اوڑ آرے کھا جائے ٹھیک ہے سو یہ آپ پاس ہیڈر اور پوٹھر کا اب لیٹس اپوز اس کا شارٹ کٹ کی یہ ہے کہ اگر آپ لوگ دارک یہاں پہ جو آپ لوگ کا ٹاپ مارجن ہے اس ٹاپ مارجن پہ اگر آپ ڈبل کلک کروگے تو یہ اٹومیٹکلی آپ پاس ہیڈر پوٹھر آرہے واپس یہاں سکتے وہ آپ لوگ پاس بھی اکٹیویٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے لیکن اب اگر آپ اس کو کلوز کروائیں گے تو پھر آپ پوٹھر پہ کام نہیں کر سکتے ہوگی یہاں سے بھی آپ کلوز کر سکتے یا اس مین جگہ پہ ڈبل کلک کر کر کلوز کر سکتے ٹھیک ہے مارجن مارجن کی طرف میں آرہا ہوں چلو پہ لیکن دونوں کو پڑھ لیتے ہیں ٹاپ پیج میز ہیڈر پہ آئے گا ٹھیک ہے اب ہیڈر پہ لوکیشن آپ لوگ یہاں سے سکتے ہوگی یہ لیٹ سائیڈ پہ ہوگا یہ مختلف آپ لوکیشن ہے سنٹر میں کروائیں تاپ یہ بات ہم میں سکت کی تاپ پیج آ رہے اور تاپ پیج سنٹر پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ چیک کر یہ اب اگر آپ اس کو چیک کروگے تو یہ ہر پیج پہ جتنی بھی پیج میرے پاس تمام کے تمام پہ آ چکے یہ پیج نمبر 3 پیج نمبر 4 ٹھیک ہے پیج 5 ٹھیک ہے سو یہ ہر پیج پہ آپ لوگ کا پیج نمبر آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو میں اگر کلوز کر کے کانٹرول انڈ سے انڈ پیج پہ جا رہا ہوں اور وہاں پہ آپ لوگ کو چیک کر رہا رہا ہوں کہ آپ لوگ پاس پیج نمبر 8 آ چکا ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو آپ لوگ پاس یہ پیج نمبر اس طرح آپ باٹم پہ کر سکتے ہو یہ مختلف لوکیشن پہ آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سو insert یہاں سے آپ پیج نمبر اور باٹم پہ کروانا چاہتے باٹم پہ کہاں پہ کروانا اس طرح پیج مارجن پیج مارجن آپ پاس یہ رائیڈ مارجن پہ کروانا چاہتے تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو چیک کروگے تو یہ آپ پاس یہ پہ بھی آ چکہ ہوگا یہ پیج نمبر 8 اس طرح لکھا ہوا ہے صحیح یہ آپ لوگ پیج نمبر بھی insert کر سکتے اچھا اب ہم آتے اس کے design کی طرف کہ ہم اس میں edited وغیرہ کس طرح کر رہے ہیں اس کو میں close پہلے close کروا دیتا ہوں کانٹرول ہوم سے ٹاپ پہ جا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کو پیج نمبر کو آپ remove بھی کر سکتے ہیں وہ method ہے پیج نمبر پر میٹ پہ آ رہا ہوں پیج نمبر پر میٹ آ رہا ہے اور یہاں سے آپ پر میٹ چینج کر سکتے مثلا یہ 123 لکھا ہو ہے اس کو رومن میں لکھ سکتے ہیں 123 کے ساتھ یہ لگانا چاہتے ہیں ABC small capital اس طرح رومن small رومن capital جو بھی لگانا مرضی لیٹ سی رومن capital لکھو آ رہا ہے ٹھیک اوکے کر دیتا ہوں یہ رومن نمبر پیج نمبر رومن میں ٹھیک اس کو اگر آپ سیکنڈ پیج پہ آ جائے تھرڈ پیج پہ آ جائے گا ٹھیک ہے یہ پیج نمبر دور اس طرح اگر پیج نمبر پیج پی آ رہا ٹھیک ہے یہ پیج نمبر تری تو آپ اس کو اپنی مرضی کی مطابق پارمیٹ کر سکتے اس کو اگر میں ریموو کروانا چاہتا ہوں پیج نمبر کو یہ آ پیج نمبر یہ آٹومیٹک پیج نمبر یہاں سے ختم ہو رہے ٹھیک اچھا نیکس تم آتے ہیں اس کے پارمیٹ کی طرف ٹھیک ہے پہلے تو آپ insert کرو تب آپ لوگ پاس آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ لکھ رہا ہوں ہیڈر پہ ٹھیک ہے اب یہ design آرہ design میں آپ لوگ پاس یہاں پہ آرہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح پورٹر پہ کروانا چاہتے تو یہ پیج نمبر ٹھیک ہے اسی طرح یہ پیج نمبر آرہے اچھا نیکس پاس یہاں پہ آپ لوگ اگر میں ٹیپ کی پریس کروارا رہا ہوں یہاں پہ آرہا یہاں پہ میں date insert کروانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ یہاں سے date insert کر سکتے کون سا format آپ لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں یہ لے رہا ہوں اوکے کر کے آپ پاس یہاں پہ date آ جائے گا ٹھیک ہے یہ اسی طرح آپ document information کے اتر نائم کیا ہوگا file name پات وغیرہ یہ آپ لینا پاس آ رہے ٹھیک ہے اس طرح picture بھی insert کر سکتے ہو مثلا let's suppose یہاں پہ میں کر دیتا ہوں ایک picture insert کرنا چاہتا ہوں اس طرح online picture بھی آپ کر سکتے ہیں سکتے let's suppose یہ picture میں insert کروانا چاہتا ہوں select کروں گا اور insert تو یہ اپنے اس کا actual size بہت بڑھا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھم کروا سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ کوئی بھی logo اگر ہو تو وہ آپ یہ پہ insert کروا سکتا ہے اس کا size بہت بڑا تھا اس کو میں نے کھم کروا دیا ٹھیک ہے یہ پہ آپ پہ پیج پیج پیچر پیچر کرتے پیجر وغیرہ آجاتا اس سے آپ لوگ وہ کھام کر سکتے اگر آپ لوگ یہاں پہ کوئی بھی اپنا picture logo وغیرہ insert کروا سکتے ہیں یہ آپ لوگ پاس option ہے go to putter اس وقت میں header پہ ہوں اگر میں putter پہ جانا چاہوں تو یہاں آپ لوگ putter پہ جا سکتے اب واپس header پہ جانا چاہتا ہوں تو یہ اس کو آپ down arrow کی سے اور up arrow کی سے بھی آپ لوگ جا سکتے ہیں ٹھیک پٹر اور header کے لئے down arrow کی اور up arrow کی آپ یوز کر سکتے اچھا یہ next previous یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے section section میں break کرواؤں گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کو clear ہو جائے گا section کیا ہے مثلا اگر میرے پاس ایک book ہے اور میں ہر book کے top پہ chapter name تو اب book میں تو chapter بہت سارے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم section میں break کروائیں گے یہ section break آپ لوگ کا next hour ہے وہاں سے پھر یہ header footer میں مزید explain کروں گا کہ ہر chapter کا علیدہ name ٹھیک ہے ہمارے پاس book میں تقریبا 10 12 chapters ہوتے ہیں تو ہر chapter کا نام اگر ہر portion پہ ہم لکھنا چاہے تو header پھر تو تمام پہ کرے گا اگر کسی specific اس پہ کرنا چاہے تو اس کے لئے پھر section break پڑھیں گے اس میں آپ لوگ پڑھ لیں گے next section پہ جانا previous section پہ جانا ٹھیک ہے اس طرح اچھا next آرہے ہمارے پاس different and first page ٹھیک اکثر آپ لوگ نے book میں دیکھا ہوگا کہ first page header کچھ اور ہوتا ہے second header کچھ اور وہ آپ یہ اں س کر سکتے ٹھیک ہے let's suppose میں یہ کر رہا ہوں different and this اب first page میں لکھ رہا ہوں let's suppose my first page ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہو ٹھیک ہے اب let's suppose اگر آپ لوگ اس کو میں close کر دوں تو first page پہ آپ لوگ کا یہ header آرہے second page پہ کچھ اور ہوگا ٹھیک کہ یہ second page پہ اب یہ first page پہ ہمارا وہ آ رہا تھا header اور اسی طرح second page اسی طرح پڑر بھی first page پہ کر سکتے ہو ٹھیک سکتے آن اچھا next ہم آرہے اگر آپ add even page پہ مختلف کروانا چاہتے کس طرح چلو اس کو میں بھی کر دیتا ہوں یہ ٹک مار سے آپ لوگ چک کریں ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کو یہ ڈسپلے ہو رہے اب یہ آپ لوگوں کا یہ پہ لکھا ہے first page header let's say next page اب یہ سکتے ہیں ٹھیک یہ next یہ اگر آپ لوگ کو لکھ رہا ہے even page header میں چلو لکھ رہا ہوں تو یہ پہ آسانی کے لئے میں لکھ رہا even page even pages ٹھیک ہے اسی طرح next میں جا رہا ہوں تو وہ جو already کر چکا تھا وہ آرہے ٹھیک ہے اس کو ملٹیپل page پہ دکھا سکتوں تو آپ لوگ چیک کر یہاں پہ ٹھیک ہے میں اس کو زوم کروا دیتا ہوں کہ آپ کو نظر آئے ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا آرڈ page والا آرہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر let's suppose اس کو میں close کر دیتا ہوں یہ پس پیج اگر آپ لوگ چیک کر پس پیج پیج دکھو ہے ٹھیک ہے اس کو میں close کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پس پیج پیج آرہ ٹھیک ہے اسی طرح یہ even page ہے ٹھیک ہے آرڈ page پی اگر آپ لوگ چیک کریں وہ اب even page پی پی even page header آئے گا ٹھیک ہے یہ 1200 ٹھیک ہے یہ even page header آرہ ہے اسی طرح اگر آپ next page پی جاؤ گے تو وہ جو آپ لوگ کا یہ page تھ ٹھیک ہے اس میں یہ logo type ہے جہ وی خیڑ می اور ڈی ٹھیک ہے اچھا next ہمارے header from the top یہ اگر آپ لوگ چیک کریں اس کا یہ size ٹھیک ہے یہ تقریبا 0.49 inches پہ ہے ٹھیک ہے اگر آپ کم زیادہ کروانا چاہتے ٹھیک ہے یہ top سے کتنے ٹھیک تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس کو adjust کروا سکتے ٹھیک ہے اچھا اسی طرح پوٹر بھی آپ change کروا سکتے let's اگر پوٹر پہ آ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے اس کو اگر پوٹر سے میں کروانا چاہوں تو یہاں سے بھی میں کروا سکتا ہوں ٹھیک یہ آپ اپنی مرضی کی مطابق اس کو adjust کروا سکتے ٹھیک ہے اچھا next ہم آرہے let's say یہ even پیجز میں لکھ چکا ہوں یہ left سائٹ پہ اس کو میں indent کر دیتا ہوں اس کو اگر آپ سنٹر میں لانا چاہتے تو یہ سنٹر میں آجائے گا ٹھیک اسی طرح اگر آپ اس کو right side پہ لانا چاہتے right align کروانا چاہتے open right کر دی ٹھیک اب اس کو میں close کروانا چاہتا ہوں اس کو یہ آس سے close کر سکتے ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں کا header footer اور page number ٹھیک آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ